اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں فرنڈز آج ہم ہونڈا سیونٹی پہ ڈسک بریک اپلائی کرنے جا رہے ہیں جس کا مکمل میتھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا یہ مارے پاس ویل ہے ہونڈا سیونٹی کا تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ڈسک بریک ہوا کرتی ہے وہ آم بریک کے نسبت کافی پاورفل ہوتی ہے اور گاڑی کا جو نقصان بریک نہ لگنے کی وجہ سے کبھی ہو سکتا ہے وہ ڈسک بریک کے ہونے کی وجہ سے کافیت تک بچ جاتا ہے تو یہ ہمارا ویل یہاں پہ موجود ہے اس پہ ہم نے ڈسک بریک جو ہے اس کا اوپر والا شیل جو اپلائی کیا ہوا ہے میں آپ کو اس کا ساتھ ساتھ مکمل طریقہ بتاتا جاؤں گا نوٹ کیجئے گا اور اگر آپ میں سے کوئی میکینک بھائی ہیں تو وہ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں تو فرینڈز ہم نے اس پہ کھول لگا لیا ہے ڈسک بریک کا ابھی ہم اس میں بیرنگ اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو بیرنگ لگانے کا طریقہ جو ہے وہ بیرنگ کو تھوڑا سی پہلے ٹھوکر لگا لینا ہے تھوڑی کے ساتھ تاکہ بیرنگ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے اس کے بعد یہ اظہار جس کو ہم گوٹی کے نام سے جانتے ہیں میکینک بھائی اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے اس کو تو اس سے ہم اس کو تھوڑی ضرب لگائیں گے تاکہ یہ مکمل طور پر جو چکہ ہے ہمارا جو ویل ہے اس کے اندر یہ پھانس جائے اس کے بعد ہم گوٹی کو جب یہ سینٹر میں پہنچ جائے تو اس کو واپس نکال لیں گے اور یہ اس چکے کی ویل کی دوسری سائیڈ ہے ابھی ہم اس کے بیرنگ جو ہیں وہ اپلائی کریں گے وہ اس میں لگائیں گے فرنس بیرنگ لگانے کا طریقہ گوھر سے دیکھ لیں کیونکہ موسٹلی میکینک جو وہ ذراعت ہیں وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں اور بیرنگ کو خراب کر لیتے ہیں تو آپ نے پہلے تھوڑی سی معمولی سے ٹھوکر لگا کے اس کو چکے کے اندر مکمل طور پر بٹھا دینا ہے اس کے بعد گھوٹی کے ساتھ اس کو ضرب لگانی ہے تاکہ بیرنگ خراب نہ ہو جائے اس کے بعد میں نے جو ویل ہے وہ موٹر سائیکل کے ساتھ اس کو مکمل طور پر لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حرکت بھی بلکل سیدھی ہو رہی ہے ذرا بھی مومنٹ اس میں نہیں ہے زیادہ فری بیرنگ نہیں ہے اور ڈسک بریک کا جو شیل ہے وہ بھی ہمارا اس پر اپلائی ہو چکا ہے موسیقی